موسکر آپ کا سواگت ہے ہماری اس خاص پیشکش میں ایک بہت خاص مہمان اس وقت مرسا سٹوڈیو میں موجود ہے اور کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے کئی فلموں میں آپ نے انہیں دیکھا ہے سورب شکلہ جی سب سے پہلے آپ کا بہت سواگت ہے اور میں آپ کو مبارک بات دینا چاہوں گا مبارک بات میں کیوں دے رہا ہوں یہ درشکوں کو بھی بتا دیتا ہوں آپ نے ابھی تک جملہ سنا ہوگا رات گئی بات گئی بہت بولتے ہیں سب کہہ جائیں کہ ٹینشن مت لویا رات گئی بات گئی اس کو کبھی فلمی جامع نہیں پہنایا گیا تھا شکلہ جی نے کام کر دکھایا ہے اور سب ریلیز کے پہلے ہی فلم کو اچھے خاصی توجہ دی جا رہی ہے کئی اوارڈ مل رہے ہیں اور ساؤڈ ایشن فلم پیسٹیول میں اس کو اوارڈ دی دیا گیا ہے ساؤڈ ایشن فلم پیسٹیول نیویوک میں ابھی ہوا تھا تو وہاں یہ فلم گئی فلم جانا ہی اپنے آپ میں کافی اچھا تھا بلے خوشی کی بات تھی کہ یہ آرڈن سے ساتھ دیکھئی ہے اور اس کو بیسٹ فلم کا اوارڈ ملا which is a very happy situation تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ابھی اس خاص پیشکش میں کیا ہونے والا ہے سورب شکلہ سے ایک باتچیت ہوگی ان کے کریئر کے بارے میں ان کی لائف کے بارے میں ساتھ ہی ساتھ یہ فلم رات گئی بات گئی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات چیف کریں گے شروعات کرتے ہیں ہماری اس خاص پیشکش کے اور سب سے پہلے جیسا میں نے کہا یہ جملہ بہت سنا بہت بولا رات گئی بات گئی چھوڑو خود آپ اس کو پہلے اپلائے کرتے ہیں اپنی لائف میں دیکھئے ایسا ہے کہ یہ میں ایک بات اسے کلیر کر دوں اگر بہت بہت دھیان سے دیکھیں اس کو تو اس میں ہے رات گئی بات گئی question ما یعنی کی رات گئی بات گئی اچھا ایسا کیا یہ جملہ جو ہے ایک بہت ہی عام بولچال کا بورہا ہے جیون میں چونکہ فلم کچھ اس طرح کی کی ہے کہ ایک کیریکٹر کے ساتھ اس کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے the film is based on a one night stand so the repercussions of that later کہ بھائی اچھا میں تو رات گئی تو بات چلی یہ مطلب ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا نہیں ہے تو it's a comedy and it fitted quite well یہ جس قسم کی ٹیم ہے مثلا رجت کپوروں وینے پاٹکوں خلیف تائز آپ ضرور کچھ نیا چہرہ لگیں گے لوگوں کو لیکن بات اور نیہا دھوٹیا بھی یہ ٹیم وہ رہی ہے جس نے لو بجٹ میں اچھی فلمیں دیئے ہیں ابھی تک ان کو ڈریکٹ کر کے کیسا لگا اور کیا یہ آپ کے لئے نیا انوبہ ہوتا ہے یہ ٹیم تو کئی بار ہم نے پردے پر دیکھئے لیکن آپ کا نیا inclusion ہے جی نہیں میں ان کا کافی پرانا ساتھی ہوں ان کے ساتھ کافی رہا ہوں کافی کام کیا رجت اور میں پشلے دس سال سے لگاتا رکھ ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی رگو رومیو جب فلم بن رہی تھی تب میں نے اس کو لکھا ان کے ساتھ اور اس میں ایکٹ کیا اس کے بعد مٹھیا میں نے ان کے لئے لکھی رات بھی بات بھی انہوں نے میرے لئے لکھی تو مطلب it is again a he is my co-writer in the film so it is written by both of us تو ہم لوگ کا association بہت لمبا رہا ہے وینے کے ساتھ بھی بہت لمبا رہا ہے رنویر کے ساتھ بھی رنویر کے ساتھ اس سے پہلے میں نے رات بھی بات گئی تھی دوران ہی مطلب اس سے جس پہلے میں نے ایک film بنائی I'm 24 جس میں رنویر ہیں اور ابھی رات بھی بات گئی کے بعد میں نے ایک film بنائی ہے پپو کانڈ ڈانس آلا جس میں بھی نہیں ہیں تو ہم لوگ سب آپس میں ساتھ ہی کام کرتے رہے اور بہت اچھے دوست بھی ہیں ایک ہی طرح کی سوچ ہے تو کام کر کے تو ہمیشہ ہی مزہ آتا ہے رات گئی بات گئی میں پردے کے پیچھے ہی ہیں آپ یا سامنے ہی ہیں میں پردے کے پیچھے ہی ہوں سامنے نہیں ہوں میں سامنے نہیں ہوں پردے کے بلکل بھی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دریکشن جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنا فلفلنگ کام ہے اتنا زیادہ اوکیفائی کرتا ہے وہ آپ کا ٹائم کی ہو رہی پاتا ایکٹنگ اتنا ہے انٹرسٹنگ نہیں 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 ایکٹنگ بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن اس وری سٹرینج تو ڈریکٹ یورسل کیا آپ کہیں اچھا میں کیسے سمجھاؤں اپنے آپ کو کہ شورٹ یہ ہے پھر میں ہی والو کے ساتھ رول کامرا اور پھر میں ہی والو کٹ تو وہ بکم سیوری ایک کوئی اور ہی کرے تو ایکٹر ہے تو مزہ آتا ہے تو اٹھا ہی سٹیویشن جیسا آپ نے کہا کہ یہ ٹیم آپ کے لئے نہیں نہیں کی اور سوچ ایک جیسی ہے میں یہ ایک بہت مہتوکون پہلو ہے ہم دیکھتے ہیں جب کہاں کہاں جا کر فلمیں شوٹ ہو رہی ہیں کتنا بجٹ لگ رہا ہے کتنی سٹار کافٹ آ رہی ہیں اس کے بعد بھی جب فلم پردے پر آتی ہے تو اپیل نہیں کرتی درستوں کو مزہ نہیں آتا ہے لیکن جب اس قسم کی ٹیم آتی ہے یا یہ جو سوچ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسی سوچ ہے جو مجھے فیلال لگ رہا ہے ابھی تک جو اس ٹیم کی سوچ رہی ہے جن فلموں کو آپ نے گنایا ہے لو بجٹ میں بہدرین فلمیں دینا آخر یہ سوچ کیا ہے یہ لو بجٹ کے فلموں کی سوچ میں ایک چیز بہت کلیر کر دوں کہ ایسٹھٹک جو بھی ہوتے ہیں یا جو بھی کانسپٹ ہوتا ہے یا تھوٹ ہوتا ہے that is not expensive وہ کبھی بھی اس میں پیسہ نہیں لگتا آپ کی سوچ میں پیسہ نہیں لگتا آپ کا وچار کیا ہے آپ جو بھی فلم بنانا چاہتے ہیں کبھی کبھی کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے سپوز آپ ایک اپیریٹ سن کر رہے ہیں so if you want to create اپیریٹ then obviously زیادہ سن میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بنتی ہیں جو کی عام جیون پہ ہوتی ہیں اس کا پروڈکشن کاؤس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا نہیں جو بھی ہوتا ہے اس کا فکس پروڈکشن کاؤس ہوتا ہے اس کے بعد جو پیسہ جاتا ہے وہ پیرا فرنیلیا میں بیسہ زیادہ جاتا ہے کہ جیسے آپ بڑے سٹارز ہیں تو ان کا بڑا پیسہ ہوتا ہے اور ان کے سٹاف کا بڑا پیسہ ہوتا ہے پھر اسی میکنیٹیوڈ میں ہر چیز بڑھنے لگتی ہیں quality wise اگر آپ فلمیں دیکھیں یہ جو لو بجٹ کی فلمیں جو رجت بناتے رہے ہیں یا جو میں بنا رہا ہوں یا جیسے دنے ندر سے دانیا بنائیتے ہیں اس میں پروڈکشن ویلیو میں کہیں کمی نہیں وہ کہیں صرف چھوٹی فلمیں دیکھ کے نہیں لگتی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ proportion جو ہے ہم لوگوں کا پروڈکشن کے ساتھ وہ ایک ایسے لیول پر ہے جس میں ہم ایک سیمت دائرے میں پیسے کے سیمت دائرے میں ہم فلم بنا سکیں اور ہم لوگ کے لیے سب سے important جو ہے وہ thought process ہے کہ کہانی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جیسے میں اور رجت اکثر بات کرتے ہیں اور مجھے اس باقی بہت خوشی ہے کہ بھلے اس کو چھوٹا بجٹ کہا جائے small بجٹ جو بھی کہا جائے اس کو لیکن اگر یہ ہم لوگوں کو allow کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنی طرح کی فلم کیس سکیں تو I would love to make them for the rest of my life I'm not really interested in a hundred crore film سرب جی یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ ایک سوچ ہے اور اس کے بعد میں جیسا آپ نے کہا کہ کسی تھیم کے لیے آپ کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کو ایک خاص سیگمنٹ میں لے آتا ہے خاص تیم میں لے آتا ہے اور آپ ایک بڑا حصہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جو بڑے بینر کی فلمیں ہیں بڑے سٹارس ہیں ان کو بھی پسند کیا جاتا ہے یا ان کی بھی مارکٹ میں اپنی ایک image ہوتی ہے value ہوتی ہے آپ اس سے کٹ جاتے ہیں اور آپ ایک دم الگ سیگمنٹ ہو جاتے ہیں دیکھئے سیگمنٹ کی بات جہاں تک ہے جو جس طرح کا جیون اب ہوتا جا رہا ہے جن پماج میں بھی جو جیون جس طریقے سے change ہو رہا ہے ہر چیز کی اپنی ایک جگہ بنتی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں کہ بھائی بلکل عام کار بھی لوگ خریدتے ہیں اور کوئی ایک آپ ایسی تیڑی میڑی عجیب سی کار ایک نئے طریقی کی کار جیسے ریوہ جیسے نکالی من کہ بھائی یہ کار ہے جو چھوٹی کار ہے لیکن ان کا پرڈکشن زیادہ نہیں ہے لیکن ان کی اپنی مارکٹ ہے لوگ پسند کرنے والے تو تیڑی ایس دو ورلڈ آف دیکھیں ہر کوئی کوئگزسٹ کر پکتا ہے جیسے یہ مانی جانے بات ہے کہ بڑا سٹار ہوتا ہے یا بڑے بجٹ کی فلم ہوتی ہے تو اس کی ایک ماہ سفیل تو ہی لیکن یہ ہے کہ بھائی اگر آپ سو کروڑ کی فلم بنا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کم سے کم میرے اسی کروڑ لوگ جو ہیں وہ فلم دیکھیں ابھی مجھے اس خاص سیگمنٹ کے بارے میں یا اس خاص سوچ کے بارے میں تو کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کیا کوئی خاص سوچ درشکوں کی آپ کی ہماری بھی ہوتی ہے جو خاص طور پر ایسی فلموں کو چھوٹے بجٹ کی فلموں کو یا جس میں کلا بہت سی ہوتی ہے بہت سارا منورنجن ہوتا ہے بلے ہی بہت زیادہ پیسہ نہ لگایا ہو ایسی فلموں کو دیکھنے جانے والا درشک بھی خاص ہوتا ہے اس پر بات چیت کریں گے اور جس بدلاؤ کا ذکر ابھی سورب شکلہ جی نے کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے دیکھنے لیے رکھ رہے ہیں ہائی ابے پاگل ہیں یتگی ایسی لگوں نے ایری که ہے اس کےabiMinus اس نے نیпрgets کا نوان نمات نہیں ہے اس کےabi کنے اس کےabi won所以 ایسی لگوں کو ایسی لگیں بھلاو اس کےabi آقا ہوا کیا تھا کل کیا تجھے آدھی قاندوم یوز کیا تھا کل اوہ شیٹ اب تو جاننے پڑے گا کیا ہوا تکل آپ کو